بسم اللہ الرحمن الرحیم نسخہ استعمال کرا چکا ہوں اور اس کے زبردست ریزلٹ مجھے ملے ہیں سب دوستوں نے جن دوستوں کو میں نے استعمال کرایا انہوں نے اس نسخے کی تعریف کی ہے اور یہ واقعی کام کرنے والا نسخہ ہے افتاد صاحب نے مجھے توفہ دیا اور میں آپ دوستوں کو بھائی سمجھ کر یہ توفہ دے رہا ہوں اور آپ سے پردور فرمیش کرتا ہوں کہ اس نسخے کو آپ نے ضرور بنانا ہے اور استعمال کرنا ہے وہ لوگ جو پریشان ہیں ہر طرح سے علاج کرا کر تھک چکے ہیں ان کا نفس نہ لمبا ہوا ہے اور نہ موٹا ہوا ہے اور نہ سخت ہوا ہے اور وہ پریشان اور دوائی دوبارہ دوائی کھانے سے یا استعمال کرنے سے وہ میوس ہو چکے ہوں تو ان کے لئے یہ نسخہ ہے دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں بنانے کا طریقہ اور استعمال کا طریقہ یہ آسان طریقہ ہے آپ بنائیں اور فائدہ اٹھائیں اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کہ آل شافی دواخانہ کو جن دوست میں سبسکرائب نہیں کیا آپ سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل کا نشان ہے گا نوٹیفکیشن آئے گا اس کو بھی پریس کر دینا ہے اس کو آل کر دینا ہے تاکہ ہر آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دوستو چلتے ہیں نسخے کی طرف ویڈیو کی طرف نسخہ کیا ہے آپ نے لینا ہے ایک تولہ دس گرام ہرطال ورکیا دس گرام ہرطال ورکیا لے لینا ہے اور پچاس گرام شیر تھوہر تھوہر آپ نے دیکھی ہے اگر نہیں دیکھی تو اس کی تصویر میں ویڈیو میں عویزہ کر دیتا ہوں آپ دیکھ لیں پہچان کر لیں اور اس کا دودھ جو ہے نا وہ آپ نے پچاس گرام لینا ہے بس یہ دو چیزیں ہیں اور ان دو چیزوں سے ہی یہ نسخہ تیار ہوگا اور اس کو بنانے کا طریقہ دوستو اس طرح ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ خرل میں ہرطال ورکیا ڈال دیں اور اس کو بریگ پوڈر بنا لیں اور تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتے جائیں اور خرل کرتے جائیں جب پورا دودھ پچاس گرام خرل ہو جائے اور وہ ایک لیپ کی شکل بن جائے تو پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ایک خدر کا کپڑا یا کارٹن کا کپڑا سوٹی کپڑا ہو رشمی کپڑا نہ ہو کارٹن کا ہو سوٹی ہو یا کارٹن وغیرہ کا اس قسم کا کپڑا ہو اس کپڑے کے اوپر آپ نے لیپ کر دینا ہے پتلا پتلا لیپ کر دیں جتنا کپڑے پر آ جائے وہ لیپ اس حصہ سے آپ نے کپڑے کے اوپر لیپ کر دینا ہے لیپ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا خوش کرنا ہے زیادہ مطلب ہے کہ کچھ اس میں خوشک ہو جائے زیادہ پورا فل خوش کرنے کی ضرورت نہیں تھوڑا سا خوشک ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو لپیٹ کر لمبی سی بتی بنا لینی ہے جس طرح بتی ہوتی ہے اس کی بتی بنا لینی ہے اور بتی بنا کر اس کے سیرے کے اوپر اوپر کے سیرے کو جو ہے نا کسی تار کے تار سے اس کو پودھیں تار کے لوے کی جو تار ہوتی ہے اس میں پودھیں اور اس کو اوپر سے جو ہے نا اپنے ہاتھ سے اوپر پکڑیں اور نیچے سے آگ لگا دیں آگ اس کو لگ جائے گی اور جیسے ہی آگ لگے گی تو نیچے آپ نے کوئی کھلا سا برطن رکھ دینا ہے اور جو تیل کے کترے ٹپکیں گے اس بتی سے تو وہ آپ نے اس برطن میں محفوظ کر لینا ہے جتنا بھی تیل نکل آئے تو آپ نے اس کو محفوظ کر کے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے تو یہ نفس کو نفس جمل نفس کی جملہ نقائس کی جو خرابیاں ہیں چھوٹا پن ہے یا اس میں مٹائی نہیں ہے اس میں سختی نہیں ہے اس میں انتشار نہیں آتا انتشار کی کمی ہے نفس سکڑا ہوا ہے تو اس کے لیے یہ آپ نے استعمال اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے رات کو اپنے نفس کو ہلکا سا کپڑے سے کھردرے کپڑے سے اس کو رگڑنا ہے رگڑ کر اس کی اچھی طرح سے مالش کر دینی ہے کیپ کو چھوڑ دینا ہے باقی سیڈوں پر اور اوپر اچھی طرح سے مالش کر کے اوپر پان کا بتا یا ارانڈ کا بتا باندھ باندھ کر اوپر سے کپڑا باندھیں اور صبح آپ نے نیم کرم پانی سے اس کو دھو دینا ہے بس یہ دوستو تین چار دن میں آپ کو ریزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے اور ہفتہ دس دن میں آپ کو زبردست اس کے ریزلٹ ملیں گے اور آپ کی خیش کے مطابق نفس میں سختی ہوگی مٹائی بھی جو مطلب ہے کہ نارمل ہوتی ہے وہ آ جائے گی اور لنبائی میں بھی خاصہ اضافہ ہو جائے گا اور سختی بھی بے پناہ آ جائے گی امساق بھی ہو جائے گا اور خوشیاری بھی آئے گی تو آپ نے اس کو دس بار ہن دن استعمال کر لینا ہے تو اس دوران آپ نے ہم بستری بلکل نہیں کرنی اور کسی قسم کا کوئی جو آپ نے غلط کام ہے وہ نہیں کرنا یہ کیونکہ اساس نسس جو ہے نا وہ کھلی ہوتی ہیں نرم ہوئی ہوتی ہیں گرمی کی وجہ سے تو جب ہی آپ کوئی غلط کام کریں گے تو وہ نسسیں پھر دوبارہ اندر سے دب جائیں گے یہ آپ نے پرہید کرنا ہے اور یہ تحفہ سمجھ کر آپ استعمال کریں تو آپ کو زبردست ریلالٹ مرے گی نسس میں بے پناہ سختی آ جائے گی اور ٹیم میں کا مسئلہ بھی حال ہو جائے گا دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھنا اللہ حق